میں گار نہیں کر جا رہا ہاں آگے امی کو مت نہیں کر جا رہا ڈراما سریل دھوکا کی اپیسوڈ 23 میں آپ دیکھیں گے کومل رات کو اپنے ماں باپ کو گھر بلاتی ہے وہ جلدی میں گاری لے کر نکلتے ہیں تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے حادی کو ہسپٹل سے کال آتی ہے کہ اس کے چچا چاچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے کہ ارسلا اسے پوچھتی ہے کہاں جا رہا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہسپٹل جا رہا ہوں چچا چاچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ارسلا اس کے ساتھ جاتی ہے ڈاکٹروں نے بتاتے ہیں کہ وہ اب اس ڈراما کی دنیا میں نہیں رہے کسی دوسرے ڈرامے میں شیفٹ ہو گئے ہیں حادی ارسلا رونے لگ جاتے ہیں حادی کہتا ہے چچا چاچی کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے کومل پر تو دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اس کی بین اسے بلیم کرتی ہے تمہیں پتا تھا نہ کہ ابو رات کو ڈرائیو نہیں کر سکتے پھر بھی تم نے انہیں آنے دیا تو اس کی تائی کومل کو گلے لگا کے کہتی ہے ہونی کو کون ٹال سکتا ہے یار مجھے تو سچ میں رونا آ رہا ہے کیسے یہ سب حقیقت دکھائی جاتی ہے انسان اصل میں ہی عشق بار ہونے لگتا ہے ہر طرف صفے ماتم بچ جاتی ہے حادی اور احمد سب مل کر دونوں میت کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ کومل زور زور سے رونے لگ جاتی ہے پاس رہنے دو لگتا ہے اسے میری طرح امی سے زیادہ محبت ہے امی ابو دونوں ہی ہماری جان ہوتے ہیں ویسے ہر انسان دونوں سے ہی یقصہ محبت کرتا ہے لیکن جس سے بچبن میں زیادہ ڈانٹ ملی ہو محبت کی شدت زیادہ اسی کے لیے محسوس ہوتی ہے جیسے اس نازک سی کومل کو ہو رہی ہے امہ ابے کو مرے دن ہی کتنے ہوتے ہیں کہ بڑی بہن کومل کو کہتی ہے کہ ہم یہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں کہتی ہے یہ میرا گھر ہے میں خود یہاں رہوں گی کومل ہادی سے کہتی ہے ابو کے ساتھ ساتھ ابو کا ڈلڑلا بھی ان کے ساتھ چلا گیا ہادی بیچارہ چپ کر کے دکھیاری کومل کی باتیں سنتا رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ کومل کو بس دکھی ملے ہیں وہ کومل سے بہت محبت کرتا ہے لیکن کہتا جتاتا نہیں ہے ویسے اب اس کی مگیمبو چچی بھی چلی گئی ہے اب تو رستہ مزید صاف ہو گیا ہے ہادی اب کومل کو اپریس کر ہی لے گا اچھا ہے احمد دھوکے بات سے کومل کی جان چھوٹے گی تو دیکھتے رہیے چٹپڑے ڈرامو کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنا فیڈبیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے